کندر سرکار نے کیول اتنا کہا تھا کہ جن لوگوں کو کندر سرکار سے اپروول ہے اور ساری مشینجری لگی ہوئی ہے سب لوگ لگے ہیں تو ایک طرف اپنے کو کرونا کو فیلنے سے روکنا ہے انہیں دیش اور انہیں راجیوں کے مقابلے میں اگر ریشو دیکھا جائے تو وہ بھی لگ بگ کم ہے کنٹینمنٹ زونز اب کئی کنٹینمنٹ زونز ہے جو ٹھیک ہو کے کھلتے بھی جا رہے ہیں ہر دس لاکھ کی پاپولیشن پہ لگ بگ تیس سو ٹیسٹ ہو رہے ہیں انگریجی میں کہتے ہیں پر ملین پاپولیشن پہ تیس سو ٹیسٹ ہو رہے ہیں جبکہ پورے دیش کا ایوریج جو آنکھڑا ہے وہ ہے لگ بگ پانسو کے قریب کا تو پورے دیش میں پانسو کے قریب ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کے اگینسٹ میں تیس سو ٹیسٹ دلی کے اندر ہو رہے ہیں اس وجہ سے دلی میں کیسز کی سنکھیا ایسے لگتا ہے جیسے کافی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ایک پوزیٹیو اس کا یہ ہے کہ ہمارے لوگ انفیکٹ ہو کے ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں گیارہ سو لوگ ٹھیک ہو کے چلے گئے اور بھی میں نے آج پتا کیا تھا اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر اور بھی کئی لوگ اپنے اپنے گھر ٹھیک ہو کے جانے والے ہیں دلی کے اندر جتنے لوگ انفیکٹڈ ملے ساڑھے تین ہزار ان میں مرنے والوں کی بھی سنکھیا انسٹھ ہے جو انہے دیش اور انہے راجیوں کے مقابلے میں اگر ریشو دیکھا جائے تو وہ بھی لگ بگ کم ہے لیکن پھر بھی اپنے کو اس کو اور کم کرنا ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری دلی کے اندر خوب سارے کنٹینمنٹ زونز بنائے ہیں کنٹینمنٹ زونز اب کئی کنٹینمنٹ زونز ہیں جو ٹھیک ہو کے کھلتے بھی جا رہے ہیں اور ساری مشینری لگی ہوئی ہے سب لوگ لگے ہوئے ہیں تو ایک طرف اپنے کو کرونا کو فیلنے سے روکنا ہے اور دوسری طرف کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی کو ہو بھی جائے تو وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر چلا جائے موت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حالت میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ایلن جی پی اسپتال کے اندر ہمیں کیندر سرکار سے پرمیشن ملی تھی پلازما تھرپی کو ٹرائیل کرنے کے لیے اس کے ہم نے کچھ چند مریجوں کو پلازما تھرپی دی ان میں پہلا مریج کل ٹھیک ہو کے اپنے گھر چلا گیا ہے پلازما تھرپی کی وجہ سے جو کی سیریس تھا کافی سیریس تھا آئی سیو میں تھا لیکن کل وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر چلے گئے ہیں تو ہمیں انیشل نتیجے پلازما تھرپی کے اچھے مل رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کیندر سرکار کی طرف سے کچھ بیان آئے تھے جس کی وجہ سے کنفیوزن یہ ہوا کئی لوگوں کے میرے پاس فون آئے کہ جی کیا آپ پلازما تھرپی بند کر رہے ہو کیندر سرکار نے کیول اتنا کہا تھا کہ جن لوگوں کو کیندر سرکار سے اپروول ہے وہی لوگ پلازما تھرپی کے ٹرائل کریں دوسرے لوگ نہ کریں پلازما تھرپی کے ابھی نتیجے فائنل نہیں ہوئے ہیں ابھی ٹرائل چل رہے ہیں یہی کیندر سرکار نے کہا تھا اور وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ بھی ٹرائل کر رہے ہیں لن جے پی اسپتال کے اندر جو سیریس مہریج ہیں ان کے اوپر ہم ٹرائل کر رہے ہیں ٹرائل کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے کیسے آتے ہیں جیسے جیسے جو نتیجے آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شروعاتی نتیجے اچھے آئے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اچھے نتیجے آئیں گے تاکہ اپنے کوئی ایک سمدھان مل سکے گا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ بند کر رہے ہیں نہیں دلی کے اندر پلازما تیرپی کے ٹرائل پوری جو اور شور سے چل رہے ہیں اور جیسے جیسے جو جو نتیجے آئیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا مجھے بہت خوشی ہے گیارہ سو کے قریب لوگ جو دلی میں ٹھیک ہو گئے ان سے ہم لوگ سمپرک کر رہے ہیں اور سب ہی لوگ لگ بگ اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے کو تیار ہے سب کو یہ لگتا ہے کہ یار میں بچ گیا اب میرے پلازما کی وجہ سے اگر کوئی اور بچتا ہو تو بہت اچھی بات ہے تو میں سب لوگوں کا جو جو لوگ پلازما کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنا پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں جو ریکاور ہو گئے ان سب کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنا پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑی مار گریبوں کو لگی ہے روز کمانے کھانے والوں کو بہت بری مار لگی ہے ان کے گھر میں تو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں تو اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے اس مہینے ہم راشن دگنا دے رہے ہیں مفت میں ہر مہینے نوملی پانچ پانچ کلو راشن دیا جاتا تھا پچھلے ہفتے ہم نے ڈیڑھ گنا دیا تھا ساڑھے ساتھ کلو راشن پرتی وقتی دیا تھا اس مہینے ہم لوگ دس کلو راشن پرتی وقتی دے رہے ہیں تاکہ آپ کا گھر چلتا رہے آپ کا کھانا چلتا رہے آپ کے گھر میں کھانے کی دکت نہ ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں